ہم شاہد حسین جویا حاضر ہے خدمتوں ایک چھوٹے سے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ایک دوست سے ملاقات ہوئی کافی دنوں کے بعد پوچھا آج کل کیا کر رہے تو اس نے کہا کہ میں گھر کے اندر سمیہیاں بناتا ہوں ان کو پیٹ کر کے مارکیٹ میں بیچ آتا ہوں ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے اور ہمارے پاس ایکسپینیس نہیں ہوتا نارج نہیں ہوتا تھوڑے سے پیسے لگا کر چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم اچھا خاصا کاروبار کر سکتے ہیں دوست سے تھوڑی سی معلومات لی تو سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ وہ کیسے سمیہیاں بناتا ہے اور کیسے بیچتا ہے تو دو طرح کی مشینیں ہوتی ہیں سمیہیاں بنانے کے لیے ایک ہوتی ہے مینول ہاتھ سے بنتی ہے پچیس سو روپے کی آتی ہے عام طور پر گھروں میں خواتین اسے سمیہیاں بناتی ہیں اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا بلا تو دوسری مشین دوسری جو ہے وہ الیکٹرونک مشین کے ساتھ سوٹی سی موٹر لگی ہوتی ہے وہ آٹو روٹیٹ کرتی ہے اور سمیہیاں بناتی ہے سمیہیاں بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے گھروں میں خواتین عموماً بناتی ہیں آٹا گند لیتی ہیں گندے ہوئے آٹے کو مشین کے اندر ڈالتی ہیں ہاتھ کے ساتھ مشین کو گماتی رہتی ہیں نیچے جالی لگی ہوتی ہے سمیہیاں نکلتی رہتی ہیں اس کو کسی تار کے اوپر یا چار پائی کے اوپر پھیلا کے خوش کر لیا جاتا ہے آٹومیٹک مشین پہ بھی ایسی ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آٹا تیار رکھتے ہیں اب آٹا جو ہے صرف پیور آٹے کی سمیہیاں مارکیٹ میں نہیں چلتی ہاں چل سکتی ہیں اگر آپ اس کو جو ہے نام اس طرح کا دے دیں کہ گریلو فلیور ہے گھر میں بنی یہ سمیہیاں جیسے گھردیاں سمیہیاں یا آٹے دیاں سمیہیاں کے نام سے اگر آپ مثال کے طور پر مارکیٹ کریں تو شاید یہ بکھ جائیں ادرواز نہیں بکھیں گی میدے کی سمیہیاں بکھتی ہیں آٹا اور میدہ مکس کر کے سمیہیاں بنای جاتی ہیں وہ بکھتی ہیں مختلف فلیورز ڈالے جاتے ہیں فلیورز مثال کے طور پر الیچی والی سمیہ الیچی والی سمیہیاں ایسے بنتی ہیں کہ آپ پانی گرم کر لیں اس کے اندر الیچیاں ڈال لیں جو آپ نے آٹا گوندنا ہے میدے کا اور آٹا مکس کر کے جو آٹا آپ نے گوندنا ہے اس کے اندر عام پانی کی بجائے وہ الیچیوں والا پانی استعمال کریں تو اس کے اندر جو فلیور آئے گا جو خوشبو آئے گی یا ذائقہ آئے گا وہ بالکل الیچیوں والا اس کے اندر ہوگا مختلف قسم کے ایسنس ملتے ہیں مارکیڈ میں بازار سے آپ کوئی بھی فلیور جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں پانی کے اندر وہ ایسنس استعمال کریں تھوڑی سی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی لائٹ سکرین بھی استعمال کر سکتے ہیں شوگر فری سمیہیاں بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس میں سکرین شامل کر دیں اور شوگر فری سمیہیاں جو ہیں اس کے نام سے آپ بیجھ لیں مارکیڈ سے اس کا ساشے پیکٹ ملتے ہیں خالی وہ لے لیں اس کے اندر اس کو پیک کریں پیک کر کے دکانوں پر سیل کریں کو سیلزمین رکھ لیں آپ خود بھی بیج سکتے ہیں کوئی لمبی چوڑی انویسمنٹ نہیں چاہیے ساڑھے چھے ہزار روپے کی الیکٹرونک مشین ہے کھوڑی اچھی مل جائے گی آپ کو آٹھ ہزار روپے تک آٹھ ہزار کی مشین ہے باقی وہ آٹھا اور میدہ گوندن ہے ایسنس شامل کرنے تھوڑی سی چینی یا تھوڑی سی آپ نے اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں سکرین شامل کرنی ہے مشین کے اندر سے گزار دینا ہے مختلف قسم کی جالیاں ہیں موٹی سمیہ بریک سمیہ دو جالیاں ہوتی ہیں مشین کے ساتھ اگر موٹی سمیہ بنانی ہے تو آپ اس کی جالی چین کر دیں بریک بنانی ہے تو بریک جالی لگا دیں سمیہ نکالتے جائیں مشین خود ہی کارتی جاتی ہے آپ نیچے سے اس کو اٹھا کے کسی تار کے اوپر یا کسی دو تین چار چار پہیوں کے اوپر کپڑا بچھا کے کپڑے کے اوپر اس کو پھیلاتے جائیں اس کو آپ نے سن ڈرائی کرنا ہے سورج کے اوپر اس کو خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ویلن گوڈ ہے اگر آپ نے سمیہ موڑ کے رکھنی ہے تو موڑ کے رکھنے ہے تاکہ پیکٹس میں ڈالنے میں آسانی ہو آپ اپنے نام کے شاپرز پرینٹ کروا سکتے ہیں ڈبے پرینٹ کروا سکتے ہیں پیکٹ پرینٹ کروا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو پیک کریں پانچ سو گرام ایک کے جی دو مختلف وہ سائزز لے لیں کٹن پرینٹ کروا سکتے ہیں اپنے نام کے کٹن پرینٹ کروا سکتے ہیں جو بھی نام آپ نے رکھنا ہے مثال کے طور پر سلطان سمیہ مزیدار سمیہ ڈیلیشیس سمیہ یا کوئی بھی دیسی سمیہ گھر کی بنی ہوئی سمیہ آٹے دیا سیمیہ یا دیسی سمیہ کوئی بھی آپ نام اے بی سی ڈی رکھنا چاہیں سمیہ بنائیں اس کو مارکیٹ کے اندر دکانوں کے اوپر بیچیں سردیاں آ رہی ہیں یہ تو سردیاں گرمیاں دونوں چلنے والی پروڈکٹ ہے اور انشاءاللہ اچھا ان کریں گے آپ لوگ اس میں پروفٹ مارجن بہت اچھا ہے ویڈیو چنگی لگے چینل سبسکرائب کرنا دعا ماشی یاد رکھنا شاید سینجویا اللہ پیس